میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے والا تھوڑا بہتر تھا میں کہتا ہوں کہ پہلے والا بہت ہی خراب تھا وہ تو رسید پر چلتا تھا کس نے کس کو کتنا دیا رسید کس کی کتنے بنی یہی صاف نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے تو وہ آپ کے لحاظ سے تھوڑا بہتر تھا یہ تو پورا غلط ہے پھر راستہ کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ پرانا والا بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں تو پھر وکلپ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا اور اس کا ایک بہت سادان سمپل طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہوگا جب ڈی مونٹیزیشن ہوا تھا تو یہ کہا گیا تھا سارے دیش کو کہ ہم کو ساری پیمنٹ ڈیجیٹل طریقے سے کرنی چاہیے اس وقت پی ٹی ایم کا بڑا رواج تھا تو یہ سب اخواروں کے فرنٹ پیٹ پہ اسٹار بھی آیا تھا کہ پی ٹی ایم کے طرف ایسا دیجئے اور یہ کہا گیا تھا کہ پورا دیش ڈیجیٹل ایک آنمی کی طرف جا رہا ہے اور کیش لیس ایک آنمی کی طرف جا رہا ہے تو اگر یہ کہا گیا تھا کہ آپ رکشے والے کو بیس روپے دینا چاہتے ہیں سبزی والے کو پندرہ روپے دینا چاہتے ہیں وہ بھی ڈیجیٹل طریقے سے دیجئے ٹھیک تو ہم اس کے بلکل سہمت ہیں کہ ساری پیمنٹ ڈیجیٹل ہونی چاہیے راج نیتک دلوں کو بھی جو چندہ دیا جاتا ہے وہ ڈیجیٹل ہی دینا چاہیے یہ جو دو ہزار روپے کی کیش کی ایک چھوٹ ہے اس کو بند کرنا چاہیے اور راج نیتک دلوں کو جو بھی کوئی چندہ دے اور راج نیتک دل جو بھی کوئی خرچہ کریں وہ سارا ڈیجیٹل طریقے سے ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے سپریب کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ راج نیتک دل جنتا کے ہٹ میں کام کرتے ہیں اور پبلک سفیر میں کام کرتے ہیں تو اگر آپ جنتا کے لیے اور جنتا کے بیچ میں کام کر رہے ہیں تو جنتا کو یہ جاننے کا مولک ادھکار ہے کہ آپ کو پیسہ کہاں سے مل رہا ہے تو یہ جو آپ نے سوال پوچھاتا پہلا بھی سسٹم خراب ہے اور یہ بھی خراب تھا سلیوشن اس کا ہے ڈیجیٹل پیمنٹ